ایپیل دوزار ایس کا میچ نمبر چوون کولکتہ نائٹ ریڈر ویسے رائستان دولز کی بیچ گھمہ سان مقابلہ آپ سبھی کو بتاتے دوستو اس مہا مقابلے میں کولکتہ نائٹ ریڈر نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ایک شاندار اسکور کھڑا کر دیا جس کو چیز کر پانا شاید رائستان دولز کی بس کی بات نہیں آپ کیونکہ اس کی پیچھے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شار جہاں کے اس میدان پر فیس ٹو کے مقابلے میں سب سے ہائیسٹ سکور مقابلہ یہ دیکھنے کو ملا ہے ورنہ ابھی تک اس مقابلے پر ایک سو تیس ایک سو پہتیس ایک سو پچاس سے آگے کا سکور دیکھنے کو نہیں ملا تھا اس پورے مقابلے کی جانکاری دیں گے کہ فرسٹ ہیننگ کا دوران کس بلے باج نے کولکتہ نائٹ ریڈر کے طرف سے سب سے گھاتک پاری کھیلی کتنے چوکے چھکے لے گے اور ساتھ ہی ساتھ گین باجی میں کیا بڑے بدلاب کے ساتھ راجستان دولز کی ٹیم اتری تھی اور آندر رسل کی یہاں پر انجری اپ ڈیٹ کیا سامنے وہ بھی آپ کو جانکاری دیں گے لیکن ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسے ہی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ہمارے چینل کے مادگم سے پات رہیں آپ کو بتائے دوستو یہ میچ نمبر 54 ہے جہاں پر کولکتہ اور راجستان کا دونوں کا ہی سیزن کا آخری مقابلہ اگر کولکتہ آگے پلی اوف کی ریس میں جاتی ہے تو ان کا آگے پلی اوف ایلیمنیٹر کے مقابلے کھیلنے کو ملیں گے لیکن اگر راجستان آج ہارتی ہے تو ان کا بھی پتہ آج کے مقابلے سے صاف ہو جائے گا اور یہ سیزن کا ان کا آخری میچ ہوگا اگلی سال دوستو دو اور نئے ٹیم آئیں گے جہاں پر آکشن میں کافی بدلاب ہوں گے تو کہہ سکتے کہ اس سال دونوں ٹیم میں بدلی نظر آئیں گی اب بات کریں آج کے مقابلے کی کولکتہ نائٹ رائیڈر کی پلینگ لیون کی تو شبمن گل، وینکٹیش ایئر، نتیش رانہ، راہول تیر پارٹی ہمیں دیکھنے کو ملے ساتھی ساتھ ان کے دیکھنے کو ملے کپتان مورگن، دینیش کارتک، شاکی بلہسن، سنیل نرائل اور لوکی فرگوسن کی واپسی ہوئی شیوہ مہاوی اور ورن چکرورتی آنے کی ایک بدلاب کیا گیا تھا ٹیم ساؤدی کی جگہ یہاں پر لوکی فرگوسن کی واپسی کرا دی کیونکہ وہ انجر تھے اور یہاں پر ٹھیک ہو گئے لیکن آج کے مقابلے میں بھی اندر اصل نہیں کھیلے یہ سب سے بری بات نظر آئے ٹیم کے ایکیار کی نظر کی طرف سے اب ان کی انجری اپ ڈیٹ یہاں پر سامنے نہیں آئے کہ وہ اگلے مقابلے کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے آج کا مقابلہ بہت بڑا تھا کہ ایکیار کے نظریے سے کیونکہ ان کی جیت کی زیادہ جورت تھی اور ایسے میں گیند باج بلے باج کی روپ میں جو کھیلتے ہیں اندر اصل وہ بہت بے شکیمتی ثابت ہو سکتے ہیں کسی بھی مقابلے میں کول گتا کی طرف سے راجستان کی بات کرتا تو آج کے مقابلے میں انہوں نے چار بدلاب کیے تھے جہاں پر ایول لویس شریش گوپال ڈیویڈ منل اور کلدی پیادب کو انہوں نے باہر بٹھا دیا تو بھائی انہوں نے یہاں ششوی جیسوال اور لیا ملے میں اسٹون کو اپننگ کے لئے چنا سنجو سیمسن نمبر 3 گلین فلیپس نمبر 4 انوج راوت کو موقع دیا آج کے مقابلے میں شیوام دوبے اور کرس مورس کی بھی واپسی کرادی ساڑھے سولہ کروڑ کا یہ پلیئر خریدہ تھا انہوں نے اس بار آکسن میں تو آخری مقابلہ کھلانا تو بنتا تھا ان کا بات کرے آگے کی تو راہول تیواتیا ان کی پلینگ لیون میں تھے ساتھی ساتھ چیتن ساکریا اور جیدہ وناٹکٹ کی واپسی کرائی یہاں پر ٹیم نے مستفیزور رحمان بھی دیکھنے کو ملے اب راجستان نے دوستو یہاں پر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے اتری کولکتا نائٹ ریڈر کے طرف سے تابر توڑ بلے باجی تو نہیں کیا سکتے لیکن ہاں شروعات بہت صدی بھی دلائی ایک سو اکتر رنج چار وکٹ کے نقصان پر فرسٹ ایننگ کے دوران بنایا کولکتا نائٹ ریڈر کے بلے باجوں نے لیکن ابھی بھی یہاں پر راجستان دوست کی ٹیم پلٹ وار کر سکتی ہے پچھلا مقابلہ آپ ان کا اٹھا کر دیکھیں گے تو بڑے خطرناک ثابت ہوئے کسی بھی مقابلے میں یہ کبھی پلٹ وار کر دیتے ہیں اور آخری گیندوں تک مقابلہ جاتا ہے جہاں پر یہ جیت حاصل کر لیتے ہیں اس مقابلے کی بات کریں تو فرسٹ ایننگ میں دوستو شمن گل کے بلے سے ایک شاندار ارد شتک دیکھنے کو ملا اور ساتھی ساتھ وینکٹے شیئر کا سوڑا فلوپ شو کے آسکتے کیونکہ سٹرائک ریٹ بہت کم تھا لیکن کہیں گے جس حساب کی پسٹی اس حساب سے یہاں پر بلے باجی بھی دیکھنے کو بلی لیکن انتی موبروں میں جو کچھ رن چاہیے تھے کولگتا نیڈ ریڈر کو وہ یہاں پر نہیں دلا پائے ان کے فنیشر بلے باج شمن گل اور وینکٹے شیئر کی بیچ سیونٹی نائن زنوں کی پارٹنشپ یعنی کی اسی میں ایک کم دس وی اوبر کی پانچ وی گین تک پارٹنشپ دیکھنے کو ملی جس میں وینکٹے شیئر نے 35 گیندوں میں 38 رن بنائے 3 چوکے 2 چھکے کی مدد سے میدان بہت چھوٹا ہے 70-70 میٹر کی باؤنڈری پر چھکے لگ جاتے ہیں جہاں پر 80-80 میٹر کی باؤنڈری پر دوبائی میں چھکے لگانے پڑتے ہیں لیکن یہاں پر 70-65 میں چھکے لگ جاتے ہیں وینکٹے شیئر نے 2 چھکے مارے 3 چھکے مارے 35 پر 38 رن بنائے راہول تیو باتیہ نے اس میں آج کا پہلا وکٹ لے کر دیا کیونکہ جب ان کی سبھی فل ٹائمر گیند بہا جب فلوپ رہے تو انہوں نے راہول تیو باتیہ گلین فلپس کو آج بانا شروع کیا اور انہوں نے وکٹ بھی لے کر دی راہول تیو باتیہ نے وینکٹے شیئر کا وکٹ لیا وینکٹے شیئر اپنے ہاتھ کھول لے کی کوشش کری رہے تھے کیونکہ ابھی رنبل حساب سے بنا رہے تھے جہاں دسویں اوبر تک بات کرے تو 60-65 تھا تیم کا سکور لیکن اگلے اوبر سین انہوں نے گئر چینج کرنا شروع کیا ہی تھا راہول تیو باتیہ نے ان کا وکٹ لیا جہاں پر چھککا لگانے کی انٹینشن تھی لیکن وہ وکٹ بجا کے گیند لگی اس کے بعد نتیش رانہ آیا اور ان کو ساپ پتہ چلنا تھا کہ ان کو میسز دے کر بھیج آئے چوکے چھکے بنا اور جو رنوں کی گتی پر روک لگی اس کو بڑاؤ پانچ گیندوں پر 12 رن انہوں نے بنائے ایک چوکے ایک چھکے کی مدد سے لیکن گلین فلپس نے یہاں پر ان کا وکٹ لیا کیاچ پکڑ لیا آم لیونگ سٹون نے دوسری طرف شیبمن گل اپنی پاری کو جاری رکھے تھے کم سٹرائک ریٹ کے ساتھ بلے باجی کر رہے تھے کیونکہ دوستو اگر دیکھا جائے پچھلے کچھ مقابلے اٹھا کرتی یہاں پر 128-130 بنے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ بھی کیا گیا ہے یعنی کہ آج کے سکور میں ایک سکتر رن جو کولکتے نے بنائے وہ بہت شاندار ہے اب آگے آپ کو بتائیں تو راہول ترپارٹی نے 14 گیندوں میں 21 رن منایا اس مقابلے میں 3 چوکے کی مدد سے شروعات بہت صدی بھی کی تھی 190 اور 200 کے سٹرائک ریٹ سے بلے باجی کر رہے تھے لیکن جیسے جیسے گیند کھیل لے تھے ویسے ویسے گیند ڈوٹ بھی ہو رہی تھی چیتن ساکریہ نے ان کا وکٹ لیا جب یہ خطرناک ہونے ہی والے تھے دوسرے چھوڑ سے ابھی بھی شبمن گل کھڑے تھے اور شبمن گل نے اپنا دوستو اردش تک کمپلیٹ کر لیا تھا 44 گیندوں میں 56 دن کی پاری ہے کھیلے چار چوکے دو چھکے کی مدد سے کرس موریس نے ان کا وکٹ لیا کیش پکڑی تھی یہ اششوی جیسے وال نے بڑی ہی شاندار وہ کیش تھی لیکن شبمن گل نے کہیں نہ کہیں اپنا کام کر دیا تھا جیسے پچھ تھی بیسے انہوں نے بلے باجی کری چار چوکے دو چھکے کوئی برائے نہیں ہے 56 دن کی پاری کھیلی بیک ٹو بیک ان کا دوسرا پچاس تھا یہ دینیش کارتک اور لاسٹ میں ایون مورگن کھڑے تھے دوستو جب راہول ترپارٹی کا وکٹ گرا تو 175 اوور کی پہلی گیند تھی 145 پر ٹیم کا سکور تھا یعنی کہ یہاں سے ابھی بھی قریب 17 گیندوں میں کتنے رن مناتے ہیں کولگتا کے بلے باجی انہی پر نربر کرتا ہے لیکن اگر یہاں پر کوئی سیٹ بلے باج ہوتا شبمن گلیا وینکٹے شیئر یا راہول ترپارٹی ہوتے تو جو اسکور 171 کا دکھ رہا ہے وہ 181 کا بھی ہو سکتا تھا کیونکہ لاسٹ کی 11 گیندوں پر 14 رن دینیش کارتک نے منایا ایک چھکے کی مدد سے وہیں ایون مورگن نے 11 گیندوں پر 13 رن منایا ایک چھکے کی مدد سے کافی دوستو ہڑ بڑی میں نظر آئے ایون مورگن بلے باجی کرنے کی کوشش کرتے نظر آئے اللہ پورا ایک دم کھل کر ان کا چلا نہیں ہے آج کے مقابلے میں لیکن لاشٹ میں دوستو ان دونے بلے باجو نے کچھ 17-18 رنوں کی پارٹنیشپ کیلئی جس کی مدد سے 141 رن چار وکٹ کے نقصان پر کالکتہ کا سکور بنا آخری گوور میں کرس موریس کا دوستو سنجی سیمسن نے ایک پیچھے کیپرنگ کرتے وقت ایک ایسی گیند چھوڑ دیتے جو چوکے بچھلی گئے جس کی وجہ سے ایکسٹرا کے رن جادہ مل گئے یہاں پر کالکتہ کی ٹیم کو کل 16 رن قریب دوستو ایکسٹرا کے رن آئے قریب 17 رن ایکسٹرا یعنی کی وائیڈ اور پینلٹی اینلٹی سب گین لگا کر 17 رن تو انہوں نے صرف ایکسٹرا آس میں دے دیئے باقی رن بلے باجو نے بنا اگر گیند باجو کی بات کرے تو کرس موریس نے ایک وکٹ لیا ساکتی سا چیتن ساکریہ نے اور رہول تیواتیا اور کلین فلیپس نے بھی ایک ایک وکٹ لیا ٹوٹل چار وکٹ گیرے کالکتہ نیٹ ریڈر کے ایک سے کتر رن چار وکٹ کے نقصان پر اب آپ کو بتایا دوستو اس مقابلے پر ممبئی کی فینس کی نگاہے بھی ہیں پنجاب کے فینس کی بھی نگاہے بھی ہیں کیونکہ اگر پونس ٹیبل کی بات کرے تو آج دن والا میچ چینے سپر کنگز کو پنجاب کنگز نے بڑے اچھے طریقے سر آیا چینے سپر کنگز کو ہرا کر پنجاب کنگز اب پانچے نمبر پر آگئی اب ان کے سامنے ایک شرط یہ ہے کہ اگر آج کا مقابلہ کالکتہ نیٹ ریڈر کے ٹیم ستنا رن یا پھر نو آور پہلے ہارتی ہے تو پنجاب کا نیٹ رنڈ اچھا ہو جائے کہ یہ کیار کی مقابلے میں اور اگلا مقابلہ ممبئی نے صرف ہارتی ہے تو یہاں پر پنجاب کی ٹیم کا چانس ہوگا نمبر چار پر پہنچنے کا تو یہ ایک بڑی شرط ہے اور چینے ہی تو دوستو اب دوسرے پر رہے گی ڈلی پہلے پر رہے گی اور نمبر تیسرے پر رہے گی بینگلور اب دیکھتے ہیں بینگلور اگلے مقابلے میں ڈلی کے سامنے اترے گی وہاں کیا اپنا نیا ٹرینیٹ بڑھا کر چینے سپر کنگز کو پچھاڑ پائے گی یا نہیں یہ بھی ایک گور کرنے والی بات ہوگی لیکن آج کی مقابلے پر تین تین ٹیموں کی نگاہیں بنی بھی ہے کولکتہ کی ہار ہی چاہتی ہیں تینوں ٹیمیں پنجاب بھی کولکتہ کی ہار چاہتی ہے راجستان بھی کولکتہ کی ہار چاہتی ہے اور ممبئی بھی کولکتہ کی ہار چاہتی ہے لیکن کولکتہ نے فرس ٹیننگ کے دوران ایک سے اکتر بنا دیا ہے چار وکٹ کے نقصان پر شبمن گل کی ایک اردشت کے پاری کی بدولت اب دیکھتے ہیں یہاں سے کولکتہ کیسے ڈیفینڈ کر پاتے ہیں اس مقابلے کو لیکن یہ پہلا مقابلہ اس سیزن نہیں کھیلے جارہا بلکہ فرس ٹیننگ میں بھی ان دونوں ٹیموں کی بیچ مقابلہ ہو چکا ہے جہاں پر چیز کرتے وقت راجستان دولس نے 134 رن بنا لیے تھے بڑی ہی آسانی سے کولکتہ نیٹ ریڈر کے خلاف ہی اس مقابلے میں سنجو سیمسن کا بلہ خوب چلا تھا اور ڈیویڈ ملر چلے تھے اور ممبئی اگر اگلا مقابلہ جیتی تو وہ ایسے بہار ہو جائے گی لیکن یہ سیزن کا آخری میچ ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا لگتا ہے دوستو 122 رن یہاں پر چیز کر پائے گی راجستان دولس کی ٹیم یا نہیں کومنٹس کر کے جرور بتائے گا کیونکہ ان کے پاس لوکی فرگوزن واپسی آ چکے ہیں کئی کیا کے پاس اب دیکھتے ہیں دوستو آگے مقابلے میں کیا ہوتا ہے شاہر جہاں کے میدان سے آپ کو لائیو دیکھنے کو ملے گا سٹار سپورٹ نیٹ ورگ اور ہوتا سٹار ریپ پر نیکسٹ نین سپورٹ کی ریپورٹ